بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ وزیر پاک پر یوٹیوب چینل ودرستان راکھ کے حرکلائی در دیا ہے نن دموسرا گران نلما اشکار احمد قاضی صاحب چیدائی در اٹک سرا تعلق لاری یدنو مش پشتنا کی چیدنن پورٹبال ورلڈ کپ در ضربائی شیوی دی نددہ در مطالق دائی مشتا کمپلیٹ انفارمیشن رکھے گی جی احمد قاضی صاحب ویلکم تینکیو احمد اللہ وزیر صاحب آج ورلڈ کپ فیفا 2022 کا آز ہو رہا ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتا ہوں تو 1930 میں پہلا ورلڈ کپ کھیلا گیا 1930 سے لے کر آج 2022 ہو رہا ہے تقریباً 9 سے 92 سال ہو چکے ہیں ورلڈ کپ کی ہسٹری یہ ورلڈ کپ ہر چار سار بات کھیلا جاتا ہے اور یورپ کی مشہور ترین یہ سب سے فیمس گیم کہا جاتا ہے اب فتبال کو یہ ہر چار سال بات کھیلا گیا لیکن دو بار دو ورلڈ کپ کے ٹائنز ایسے ہائے جب جنگ حظین دون ہو رہی تھی اور یہ ان دو سال میں 1942 اور 1940 میں نہیں کھیلا جا سکا ورلڈ وارڈ ٹو کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ ہر چار سال بات کھیلا جاتا رہا میں آپ کو کچھ بہت مزیگی باتیں بتاتا ہوں اس ورلڈ کپ میں ٹوٹل 32 ٹیمیں کھیل رہی ہیں 32 ٹیموں میں سے فرانس اپنے ورلڈ کپ کا دفاع کرے گا جبکہ قطر جو کہ ہوسٹ کر رہا ہے اس ورلڈ کپ کو وہ آٹومیٹیکلی کالیفائی کرتا ہے جو بھی ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے اس کو جو براؤن میچز نہیں کھیلنے پڑتے پہلے جو اس سے کالیفائی میچز ہوتے ہیں وہ نہیں کھیلنے پڑتے وہ ڈیریکٹلی کالیفائی کرتا ہے اب ہسٹری یہ ہے کہ 1930 سے جب یہ ورلڈ کپ شروع ہوا چونکہ یہ یورپ کی مشہور ترین گیم ہے یورپین اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور یورپ میں آپ اگر دیکھیں تو کرکٹ جس کو ہم یہاں پہ ایشیا میں بہت پسند کرتے ہیں کرکٹ بہت جا کے انڈ پہ رینک ہوتی ہے کرکٹ کو ایون جو ہم ایشیا میں کھیلتے ہیں وہ یورپ میں بہت لو رینک پہ جا کے کاؤنٹ ہوتی ہے سپورٹس میں اب مزے کی بات کیا ہی ورلڈ کپ ادھر سے یورپ سے گھونتا گھونتا آج ویسٹرن ایشیا کے ایک ملک قطر میں کیسے آ گیا اور قطر نے اس ورلڈ کپ کا یوٹلائز کیس طرح کیا اپنی ایکانومی کے لیے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور باقی مسلم کنٹریز کے لیے ایک اویکنگ کارل ہے کہ قطر نے کیسے اس ورلڈ کپ کا نقشہ چینج کر دیا یا ورلڈ کپ کے رولز کو چینج کر کے سمجھے آپ نے رکھ دیا ہوا یہ کہ دوہزار سولہ میں جب رشیہ کو دوہزار اٹھارہ کے ورلڈ کپ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تو اسی کے ساتھ قطر کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ دوہزار بائیس کا ورلڈ کپ قطر میں کلا دیا گیا اب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں دوہزار چھے کے ورلڈ کپ کی بات جرمی میں جا کے ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو ورلڈ کپ کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ بہت سے کاروبار بہت سے انڈسٹریز اس ملک میں شفٹ ہو جاتی ہیں ہوا یہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات جاتا ہوں کہ ورلڈ کپ کے ساتھ سب بزنس کون سے جب رہے ہوتے ہیں ورلڈ کپ کے ساتھ شراب نوشی یہ بارز جو ہیں یہ اس ملک میں کھل جاتے ہیں اور عام ہو جاتے ہیں ورلڈ کپ میں آنے والے لاکھوں لوگ اپنے ساتھ ڈیفرنٹ برینڈز کی شراب یہ لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ورلڈ کپ جہاں پر جس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے اور انڈسٹری کھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اس کے کلچر کو پروموچن ملتی ہے ورلڈ کپ جہاں پہ بھی ہو رہا ہے اس ملک کا کلچر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے چونکہ یہ یورپ کی گیم ہے تو ڈیفنیٹ سی بات ہے کہ جہاں پہ یورپ میں چونکہ ان کا اسلامی رولز تو ہیں نہیں تو وہاں پہ شراب نوشی وہاں پہ رکاسائیں جو ڈانس کرتی ہیں بار کلپ اور ڈانسن کلپ وہاں پہ کیسینوز ہیں یہ سب کچھ ساتھ کرتا ہے یہ بہت بڑا بزنس 2006 میں جب ورلڈ کپ ہوا جرمی میں تو جرمی میں ایک بیلڈنگ کھڑی کی گئی ورلڈ کپ کے لیے میں بڑی حیران کن بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک بیلڈنگ کھڑی کی گئی ایک سو بیس امارتیں تھیں وہ کھڑی کی گئی جب تو وہاں پہ ایک سو بیس میں سے اسی کمرے صرف رکھا ساؤن جو ڈانسرز تھی ان کے لیے بک کر لئے اور وہ تمام کچھ ٹائم بعد ٹیکس پیرز ہو گئی آپ خود سوچیں کتنی بڑی انڈسٹری تھی جو وہاں پہ شفٹ ہوئی اور وہاں پہ اتنا انہوں نے پیسہ کمائیا کہ وہ ٹیکس پیرز بن لیں بعد میں اس کا رول بھی آتا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ مہا پہ برہنہ ڈانس اور اس طرح کی چیزیں اور سیکچول ایکٹیوٹیز اور یہ تمام چیزیں یہ پوری مارکٹ کی شکل اختیار کرتی ہیں اب اس سے جنمی نے جب یہ بہت کچھ کمائیا 2016 میں انٹرسٹنگلی جب یہ چیزیں رشیا کا ورل کپ ہوا تو اگلی میزبانی قطر کے پاس تھی اب ملک اپنی ایکانومی کو کس طرح بناتے ہیں ملک اپنے ویژنز کو کیسے کلیر رکھتے ہیں اور ملک اپنے کلچر کو کیسے سامنے رکھتے ہیں دنیا کے کہ ہمارا کلچر یہ ہے ہم ان چیزوں کو تسلیم کریں گے فلانچیز ہم تسلیم نہیں کریں گے یہ انہیں کیسے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قطر ایک بہت کمزور ایکانومی ملک تھا اس سے پہلے کہ جب وہاں پہ تیل کی دریافت نہیں ہوئی تیل کے بعد قطر نے ایک سائلنٹ ورکر کے طور پر کام کیا اور وہ اپنی ترقی کے لیے کام کرتے رہے محنت تھی اور اس ورلڈ کپ سے پہلے جب فیپا نے ان کو پرمیشن دی ورلڈ کپ کرانے کے ان کے حق میں بیلٹنگ ہوتی ہے وہ سارا سلسلہ ہوا تو قطر نے اپنے سٹیڈیمز دنیا کے مثالی سٹیڈیمز کی طرح قائم کر دی کہ کوئی یورپ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ قطر میں ہو یورپ کو بڑی ریزرویشنز تھی کہ ایک یورپین گیم اٹھ کے ایشیا میں کس طرح آ رہی ہے اور پھر ایک بہت چھوٹی سٹیڈ میں عرب امراض کے ساتھ اور ان تمام اس طرح کے اریبین سٹیٹس آ رہی ہے یہ سپورٹ تو قطر نے اس کو سب کو ہائی جیک کیسے کیا قطر نے اپنی ایکانومی کے لیے اس کو کیسے یورپین کیا قطر نے محنت ساری کیسے کی کسہ سارا آج کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قطر نے اس ورلڈ کپ کو ہونے سے کچھ ٹائم پہلے سے آپ چلے جائیں تو اریبین سٹیٹس جو ہیں انہوں نے فرنچائزز کو لینا شروع کر دیا انہوں نے وہ اتنی ہائی بیڈنگ کر دی فرنچائزز جب بھی بیڈنگ میں ہو جاتے تھے تو انہوں نے وہ بولی لگا دی جہاں پہ ویسٹرن کنٹریز یا یورپین کنٹریز سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ فرنچائزز کو اس سمینگی قیمت پہ خرید سکیں انہوں نے ہومورک شروع کیا ہوا تھا انہوں نے جب وہ چیزیں کر لی ہومورک کمپلیٹ کر لیا تو ایک طرح سے انہوں نے فرنچائز فوٹبال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا انہوں نے تمام بڑے پلئیئر اس کو اپنی فرنچائزز میں رکھ لیا انہوں نے تمام بڑی فرنچائزز کو خرید لیا اور اس میں قطر کا سائلنٹ رول پلئے کرتا راست قطر اس وقت تک سامنے نہیں آیا باقی اریبین سٹیٹس یو ای ای اور باقی جو کنٹریز تھے انہوں نے اپنا رول پلئے کیا اور قطر نے اپنا یہ کام لینا تھا قطر نے انہوں سے کیا کیا قطر نے پہلا کام یہ کیا کہ قطر نے دنیا کے سب سے اچھے سٹیڈیم کے مقابلے میں سٹیڈیم بنائے آپ قطر کے حساب لگائیں قطر نے اس قلیل وقت میں آٹھ بڑے سٹیڈیم کھڑے کر دیئے اور وہ تمام سٹیڈیم ایک سے ایک بڑھ دنیا کا باقی کوئی بھی فوٹ وال سٹیڈیم جہاں پہ فوٹ وال میشن اپنا گیم کھیلتی تھی وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا وہ اس حد تک زبردست قسم کے سٹیڈیم انہیں وہاں پہ ایون کتر کی چونکہ تیمپریچر کی بات تو ہوتی رہی کہ ویسٹرن پلیئرز آکے وہاں پہ کیسے کھیلیں گے تو انہوں نے وہاں پہ ایسا سسٹم سیٹ کیا کہ تیمپریچر کو حد تک رکھا جائے اس سے اوپر نہ جائے انہیں پریکٹس کیلئے گراؤنڈ بنا دیئے انہوں نے سٹیڈیوم میں تماشائیوں کیلئے اتنی بڑی گنجائش بنا دی کہ فیفا کی ٹیم نے وزیٹ کیا وہاں پر تو فیفا یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک چھوٹا سٹیٹ جس کو میزبانی دیکھے ویسٹرن کنٹریز کی تنقید کی زد میں آگئے تھے اس سٹیٹ نے اپنے آپ کو کیسے پروف کر دیا کہ ہم اس ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے یہاں تک تو رہی ورلڈ کپ کی پریپریشن کتلو اب قطر نے اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے یہ قطر نے وہ تمام چیزیں جو ممنوع سمجھا تھیں اسلام میں جس میں شراب کھانے جوہ کھانے اور اس طرح بار کلابز اور ڈانسنگ کلابز جنہوں نے کیسے شراب نوشی کی کمپنی جو ہیں وہ فیفا کو بہت بڑا شیئر دیتی ہیں جس سے فیفا چلتا ہے انہوں نے بلکل انڈ پہ آکے دو ماہ قبل آج سے نومبر چل رہا ہے اس سے دو ماہ قبل جب ان کمپنی نے اپنے آفسز لینے کیلئے قطر سے رابطہ کیا تو قطر نے ان سے مادت کر لی قطر نے بتایا کہ ہمارے کلچر میں ہمارے مذہب میں اور ہماری تمام چیز ہماری عوام پر دل دکھے گا ہمارے مذہب کی توہین ہوگی لہذا ہم اس کو آپ کو قطر میں علاو نہیں کریں گے قطر نے دانسنگ کلبز پر پابندی لگا دی قطر نے ان تمام چیزوں پر جو بہت بڑا بزنس سمجھا جاتا تھی قطر نے تمام پابندی لگا دی اور اس کے ساتھ ساتھ قطر نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ورلڈ کپ کو ویسے ہی آرگنائز کریں گے بٹ ہم اپنے کلچر یا کلچر گولی بات دیں وہ انہوں نے منوار لے قطر دیکھیں سائلنٹ سٹیٹس ایک بہت بڑا سینگ ہے چائنہ کے بارے میں کہ جب دنیا اپنے آپ کو جاپان اور باقی امریکہ اور جرمنی یہ اپنے آپ کا لوہ منوار رہے تھے تو چائنہ خاموشی سے کام کر رہا تھا تو ماؤزہ تنگ نے ایک بات کی تھی اس نے کہا چائنہ سلیپنگ جائنٹ یہ جب جاگے گا تو دنیا دیکھے گی اور آج آپ نے دیکھا کہ سی پیک کی صورت میں یا باقی پروجیکٹ کی صورت میں او بی آر کی صورت میں ون بیلٹ ون روڈ اور باقی اس طرح کے پروجیکٹ جو ان کے ہیں یہ دنیا کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں چائنہ سے دنیا کنیکٹ ہو جائے گی اور گلوبل ویلیج حقیقی معنی میں بنانے جا رہے ہیں انہوں اس تمام ورک میں جب دنیا اپنی ٹیکنالوجیز کے اس پہ بہت بڑا فخر کر رہی تھی تو یہ چائنہ خاموشی سے کام کر کتر چونکہ ورلڈ کپ کو ارنیز کرنا بہت چھوٹا ایونٹ اس کے مقابلے میں تو ہے لیکن کتر نے ان کی سٹیپس کو فالو کیا کتر نے خاموشی سے تمام کام کی ورلڈ کپ کی تیاری کی اور جب مجبوری بن گئی فیفا کی بکنگ پہ یا بار کلب دانسنگ کلب اور جوا خانے ان تمام پہ پابندی آئیت کر دی انہوں نے ایون میں آپ کو مزی کی بات یہ بتاؤں کہ انہوں نے شراب لانے کی لیے جب آج پہلا اوپننگ سرمنی ہو رہی تھی تو جب گھورے لے کے شراب پہنچے تو انہوں نے منع نہیں کیا کہ آپ گراؤنڈ میں ضرور لے کے جا سکتے بیئر کے جو آپ کے پاس اٹھائے ہوئے ہیں یا کینز لے کے جائیں لیکن سوری ٹو سے کہ آپ جا کے وہاں پہ انجوائے نہیں کر سکتے آپ میچ دیکھیں دنیا ورلڈ کپ کے لیے انتظار میں تھی آپ ورلڈ جو کلچرل ڈریس تھے وہ بہت بڑی تعداد میں بکنا شروع ہو گئے قطر نے دنیا کے جنڈے بنا کے ماں پہ فروغ کی اس سے بزنس بنایا قطر نے باقی منسلک چھوٹی انڈسٹریز تھی ان کو اٹھا کے بڑی جگہ پہ 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 تمام قطر اپنے اس میں دے رہا ہوں کہ یورپ سے فوٹبال ایشیا میں شفٹ ہو چکا ہے اور اس سے بہت بڑا ایک چینج آنے والا ہے ایک ریولوشنری چینج ہے فوٹبال میں بھی اور میں اس سے بڑا آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم ستاون اسلامی کنٹریز ہیں قطر اٹامک پاور نہیں کطر اتنا بڑا اس کا ایکنومک ہب نہیں تھا قطر اپنے نیچرل ریسورسز پہ ریلائے کر کے دنیا کے سامنے تھا آج قطر نے ثابت کر دیا کہ آپ محنت کریں آپ خاموشی سے کام کریں اور آپ اپنے آپ کو ثابت کریں تو آپ اسلامی ویلیوز اور کلچرل جو ان کی ایڈنٹیٹی ہے ان کو اپروو کروا سکتے ہیں دنیا کے سامنے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا اسلامی کوڈز اور اسلامی ویلیوز کی پبندی کرتے ہوئے تمام سپورٹ دنیا کے تمام شعبے جہاں پہ ترقی کی جا سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی حرام دو چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں ایک تو اسلامی سٹیٹس کو کام کرنا ہے اسلامی سٹیٹس کو کام کرنا ہے اپنے کلچر کے لیے اسلامی سٹیٹس کو اپنے مذہب کے لیے کام کرنا ہے اور دوسری یہ کہ آپ کام کرنا چاہیں اور آپ میں کام کی لگن ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تین کی اشتار احمد قاضی صاحب انشاء اللہ ہمارا نیکس سیشن بھی ہوگا وہ ایڈیوکیشن کے بارے میں ہوگا اس طرح مختلف جو مطلب انفارمیشن ہے ہم اس چینل کے کرو دے دیں گے once again thank you so much مطلب 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 مطلب